سواغت ہے آپ کا راضی ٹی وی پر میں ہوں آپ کے ساتھ ابھی شیخ بڑا چاریہ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے لکناؤ سے اس وقت کی بڑی خبر پر ابھی ابھی جانکاری ملی ہے کہ نیٹ کے ایگزامنیشن کے بعد جو ایڈمیشن سویت میں بڑا گھوٹالا ہوا ہے نیٹ یو جی میرٹ کے دیئے گئے آئیش کالیجوں میں جو داخلے ہوئے ہیں اس میں بڑا فرجی وڑا نکل کر سامنے آ رہے ہیں یو پی میں بھی وی اپم جیسا ہی بڑا گھوٹالا نکل کر سامنے آئے ہیں جس میں جانکاری مل رہی ہے کہ پانچ پانچ لاکھ دے کر فرجی طریقوں سے چھاتروں کا ایڈمیشن کر آئے گیا اس معاملے کو لے کر اس وقت سب سے پہلے داخلے کی ذمہ داری جس پرائیوٹ کمپنی کو دی گئی تھی بوس کے سنچالک اور کچھ انی ایروپی ہیں جو نکل کر سامنے آ رہے ہیں اب اس معاملے میں ایف آئی آر درد ہو چکی ہے اور جو جانچ ہے اس کی ذمہ داری ایس ٹی ایف کو سوپی گئی ہے فرجی چھاتروں کے داخلے کا بڑا معاملہ نکل کر سامنے آ رہا ہے اتر پردیش میں ایڈمیشن گھوٹالے کا یہ اب تک کا سب سے بڑا معاملہ نکل کر سامنے آ رہا ہے آیوش کالیجز میں فرجی طریقے سے چھاتروں کا داخلہ ہوا آئر ویڈک یونانی اور ہومیوپیتھک کالیجوں میں ان آٹھ سو اکی آون چھاتروں کے داخلے ہوئے جس میں یہ نکل کر سامنے آ رہا ہے کہ دراصل نیٹ یو جی کی میرٹ لسٹ میں ان چھاتروں کا نام ہی نہیں ہے جن کا ایڈمیشن ان پرائیوٹ یونانی اور آئر ویڈک کالیجز میں کرا دیا گیا کاغزاتوں کی تفتیش کرنے کے بعد جو ڈیٹا نکل کر سامنے آ رہا ہے وہ بہت چوکانے والا ہے جانکاری بھل رہی ہے کہ ہر ایک چھاتر نے ایڈمیشن کے لیے پانچ پانچ لاکھ روپے چکائے اور فرجی طریقے سے ان کا ایڈمیشن کر دیا گیا جب کالیجز میں ایڈمیشن ہونے کے بعد ان چھاتروں کا ستیابن کرانے کی کوشش کی گئی تو نیٹ کے ڈیٹا بیس میں ان چھاتروں کی کوئی جانکاری ہی نہیں ملی اور یہ بڑا گھٹالہ اوجاگر ہو گیا میرٹ لس میں ان چھاتروں کا نام ہی نہیں پایا گیا 851 فرجی چھاتر جن کا آئیوش کالیجزوں میں داخلہ ہو گیا جب ستیابن کی باری آئے تب جا کر یہ معاملے کا خلاصہ ہوا فیلال ایس ٹی ایف اس بڑے گھٹالے کی جاج کر رہی ہے یہ بڑا فرجی بڑا اس میں کون کون شامل ہے کون کون سے کمپنیاں اس میں سلیپت ہیں اور کون سے ادھکاری اس میں شامل ہے اس کو لے کر جانس کی جاری ہے نیٹ کی ویب سائٹ سے بھی اس معاملے میں چھڑ چھڑ کی گئی ہے ہمارے ساتھ ہمارے سیوگی اشفاق اور اشمینی اس معاملے میں اس طرح جانکاری کے ساتھ جڑ رہے ہیں اشفاق بہت بڑا گھٹالہ نکل کر سامنے آ رہا ہے آئیوش کالیجزوں میں جو داخلہ ہوا وہ بہت چوکانے والا ہے کہ کس طرح سے 851 چھاتروں کا ایڈمیشن ہو گیا اور ان کا کوئی ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے میریٹ لسٹ میں اشفاق چلیے اشفاق کے ساتھ کچھ تقنیقی سمجھ سے آئے ہمارے دوسرے سیوگی اشوینی کے ساتھ جائیں گے اشوینی بڑا گھٹالہ اتر پردیش میں نکل کر سامنے آ رہا ہے آئیوش کالیجزوں میں فرجی طریقے سے اتنی بڑی ماترہ میں داخلے ہوئے ہیں اس وقت اس پورے گھٹالے کو لے کر کیا کچھ جانکاری آپ کے بعد میں ستار سے بتائیے موسیقی 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 اشبینی آپ کو میں روکنا چاہوں گا آڈیو کی کچھ تقنیقی سمجھ سے آ رہی ہے تب تک ہم اشباق کے پاس جانا چاہیں گے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اشباق بہت بڑا ہٹالہ نکل کر سامنے آ رہا ہے بڑا فرجی بڑا اتنی بڑے اس طرح پر ایڈمیشن میں اس طرح سے جوڑ توڑ ہوئی ہے اس وقت آپ کے پاس کیا کچھ جانکاری ہے سب سے پہلے جانا چاہیں گے کہ کیسے اس پورے گھوٹالے کو جاگر کیا گیا اور کس طرح سے یہ پورا معاملہ نکل کر سامنے آیا لیکن کچھ جنرلسٹ تھے جنہوں نے اس پر بہت دن سے کام کر رہے تھے اس کے بعد ایک بچی تھی جس کا ایڈمیشن نہیں ہوا تھا اور وہ انکونسی چال گئے تھے اس نے ایک کمپلین کی آئیویٹ اور نکشہ لے گئے لیکن اس کی کمپلین نہیں ہوئی گئی اس کے بعد پردیس سرکار سے کمپلین کی پھر اس نے جو ہے پردان مندری کاریالے اور رشپدی کاریالے وہ کیا کیا اور باقیتہ اس نے پروک دے جاتا ہے اس کے بعد جب وہاں سے پی ایم اوک کاریالے سے اور اکمدی باہم سے لیٹر آئے کہ اس کی جانچ ہیڈا ہے پھر اس کا پردیس سرکار سکری ہوئی اور اس کی جانچ اندرونی طور پر پچھلے ایک مہینے سے چل رہی تھی اور اس کے بعد یہ گھوٹالہ سامنے آیا بھائی آپ کو بتاؤ کہ مسپردیس میں جیسے بھائیابا گھوٹالہ ہوا تھا اس سے بھی بڑا کہا یہ جانچ گھوٹالہ کیونکہ ابھی یہ دوہزار کیس پہ ایڈیویشن کی بات چل رہی ہے اور نو سو سے زیادہ فرضی ایڈیویشن پرائیویٹ کاریالے میں ہوئے ہیں یہ ہی نہیں یہ جو ہے جو ایڈیویشن کی ہوئے ہیں اس میں سرکاری جو آئیلیویز یونانی اور ہومیوپیت کاری جب وہاں بھی اٹھے گئے ہیں اس لیے جو کاؤنسلنگ ہوئی ہے اس میں کس طرح سے ہیڈا پیری کی گئی ہے کتنا بڑا جو ہے اس میں سسٹم بنایا گیا ہوگا کیا نیکسس ہے آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں صرف کسی ایک کمپنی کو بلیم کر دینا کاؤنسلنگ مجھے لگتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے اس میں ندیشار ہے چاہے ہو آئے ہوئے تو جو پہت ہو جو دانی ہے اس سے جوڑے کرامشاری ادھیکاری جو کاؤنسلنگ ایجنسی اور پرائیویٹ میٹکل کالوجی کا جو نیکسس ہے جو میرے پاس کچھنا اس کے مطابق جو ہے کچھیں کچھیں ایک بڑا نیکسس اس میں کام کر رہا تھا اور سب کو پیسے کا حائدہ کیا گیا ہے اب سرکار اس کی جانس کر رہی ہے اس کی اب اس کی جانس کر رہی ہے تو اس سائد اس کی پہنچہ دو ہے بڑی کاروائی ہوگی اشفاق آپ سے جانا چاہیں گے اس معاملے میں جو کالوجیز ہیں جہاں پر ایڈمیشن ہوا کیا ان کا بھی اس فرجی وارے میں ہاتھ ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی حال ہی میں جو کینڈری پریشت نے جو جانس کرائے تھی آیوش کالوجیز کی اس میں بڑے معاملے میں انیمتہیں پائے گئی تھی اور جیسے کی جانکاری ملنے تھی کئی کالوجیز کو جو لائسنس ان کے وہ نیلمبیج کیے جا سکتے تھے تو کیا ان کالوجیز کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے اس گھوٹالے میں یا پھر جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری طرح سے کمپنی پر ہم بلیم نہیں کر سکتے اور بھی کئی ہاتھ ہیں جو اس کے لئے سمیدار ہیں دیکھیں آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو پرائیڈ پالوجیز ہیں وہاں پر نیٹ سے جو ایڈمیشن ہوتا تھا وہ عمومن پچھلے سالوں میں آپ دیکھیں نہیں ہو پاتا تھا اس کے لئے آلد سے کاؤنسلنگ کرائی گا جب جو ان سرکار نے اور پر تیش سرکار نے جو مینیجمنٹ کوٹا حضم کر دیا تو ان جو پرائیڈ کالے چلانے والوں کی منمانی کچھ دن تو روپی گئی ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے نیا طریقہ دکھا یہ ایک نیکسس ہے جو کام کرتا ہے اور اپنا تھی ایڈمیشن یہ کہا جا رہا ہے کہ دو لاکھ روپے کے لے کے چھے لاکھ روپے تک وصولے گئے ہیں تو کہیں رکھیں جو یہ پیسے کی وصولی کی گئی ہے اس کا ڈسٹیبویشن الگ 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 پر الگ الگ سسٹم میں الگ الگ دروازے پر اور الگ الگ لوگوں کو کیا گیا ہوگا پہلی چیز دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ کوئی ایک آدمی اس کو کر لے کیونکہ اس میں انوالمنٹ کی کر دیتی ہے آپ کی کاؤنسلنگ ایجنسی کاؤنسلنگ کرا تھی ہے اس نے سب سے پہلے اس میں اس کے بعد جو ڈاکومنٹ جانچ کرتے ہیں عدیگاری وہاں تحراتے ہیں انہوں نے اس کو جو ہے نیگلیٹ کیا اور یہی نہیں سرکاری کی کاؤنج ہے وہاں بھی ایڈمیشن کر دیا گیا ہے آپ یہ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جو نیکسس ہے یہ جو پورا گروہ ہے کتنے بڑے انداز میں اور کتنے جو ساجش کے تحت کتنا بلان کر کے کام کر رہا ہے کہ نو سو ایڈمیشن اس نے فرضی کرا دیئے اور سرکار کو خبر تک نہیں لگی منتری جو موجودہ ہے جو دیس چکرمشنا دیالو ہے انہوں نے کہا کہ انہیں معاملے کی جہاں چکے لیے جو کہا ہے اور کہا ہے کہ سرکار کو جو بھی سیوگ ہوگا اور ندیشال ہے دے گا اور یہ جو ایڈمیشن پہلے کیے گئے ہیں لیکن سوال یہ ایک ہے کہ کیا ہے آیوش نبھار کیا آیوش منترال ہے اور آیوش نبھار سے جوڑے اومیوں پہتے ہیں آیوید اور جنالی کے ندیشال ہے کہ اتنا کہہ کے بچ سکتے ہیں کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے ذمہ داری سبکت ہے ہوگی جواب دے ہی تاہے ہوگی جی طرح سے ایشٹی اپ کو جات دی گئی ہے اور امید یہ ہے کہ جنہی اس میں گرفتاریاں کی جائیں گے اور اس میں سے چھوٹی مچھلی نہیں بڑی مچھلیوں کو بھی پسنے کے پورے آسات ہیں اشفاق بھائی جانا چاہوں گا نیٹ کے ڈیٹا بیس سے بھی چھیڑ چھاڑ کی بات آ رہی ہے تو اتنا بڑے استر پر کیا یہ گھوٹالا تھا کہ نیٹ تک یہاں بات پہنچ گئے کہ ان کی ویب سائٹ سے اور کہ ڈیٹا بیس کے ساتھ واقعی چھیڑ چھاڑ سمبھ ہے لیکن جو یہ آسل جو آپ دیکھئے کہ جب کاؤنسلنگ ہو کیا تو لاکھوں بچے صرف مستقردیش رہی عالق عالق راجیوں سے پیٹھتے ہیں اس کے بعد کاؤنسلنگ کے لیے ایک نیدھاریت ایجنسی کو کام دیا جاتا ہے اور یہ جو ایجنسی ہیں وہ دیٹا اٹھا کے اس پر کام کرتی ہے اگر اس پر چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے یہ سمبھاو ہے اس پر کاؤنسلنگ کے لیے خودے اس پر کاؤنسلنگ کی گئی ہے وہ یہ مان رہی ہے کہ اس میں چھڑ چھاڑ کی گئی ہے ملسین نے سوک یہ مان آئے کہ چھڑ 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 کی گئی ہے تو کہیں نہ کہیں چھڑ چھڑ کا معاملہ یہ بہت بڑا برمکہ ہے بہت ساتھ چکائی دیرا ہے کہ یہ ایک بڑا معاملہ ہے دکھر چیز یہ ہے کہ چھڑ 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 کی اگر چھڑ 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 کریں گی تو جو ندرش آرے کے عدیقاری ہے جو مانترالے کے عدیقاری ہے جو دوسرے لوگ ہیں ان کی پکڑ میں آ جائے گا سوال یہ ہے کہ اگر چھڑ 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 اپنے مد سے کر رہی ہے تو یہ اور پڑا سوال یہ ہوگا ہے لیکن یہ سنبھاو نہیں ہے اس میں شامل سبھی ہے اور تمام جو ہے لوگ رڈار پر ہے ان کی آرکھ پر بات چیزو تو آپ دیکھیں کہ اس میں صرف ایک کوئی ایجنسٹی نوال نہیں ہے بلکہ اس میں دینوں کی بھاگ جو ہیں اور اس سے جڑے ہوئے لوگ اپرائیویٹ میٹیکل کالیج چلانے والے جو مالک ہیں اس کے وہ ذمہ دار ہیں دراصل یہ کالیجوں کا نیکسس کوئی نیا نہیں ہے اس سے پہلے تھی لوگوں نے کئی طرح کے اس طرح کے ہٹ گھنٹے اپنایا اور اب یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے جو ہم لوگ خبر کر رہے ہیں لوگوں سے پڑھ رہے ہیں کہ جو پہلے بھی ایڈمیشن ہوا ہے اس میں بھی اس طرح کے چھیل کار کی گئی تھی اور جو ہے ایڈمیشن کے وقت دونیشن کے نام پر جو لوگ ایلیزیبول نہیں تھے جو جنہوں نے ٹیسٹ نہیں دیا تھا ان سے بڑی دھناشی لے کر ایڈمیشن دیا گیا اور وہ بچے جنہوں نے محنت کی دو سال سال تیاری کی ان کو نراشہ ہاتھ لگی ہے تو کلی نہ کہیں کاروائی تو بندی ہے اشوا کا بنیری ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ اشوینی بھی جڑ چکے ہیں اشوینی اتنے بڑے سطر پر جو گھوٹالا ہوا ہے کئی طرح کے سوال اٹھ رہے ہیں کون سے وہ بڑے نام شامل اکھہر ایسٹی ایف اس کی جانچ کر رہی ہے ابھی تک سلسلے بار روپ سے جو جانچ ہوئی ہے اس میں کیا کچھ تتھی نکل کر سامنے آئے بلکل ابشک آپ کو بتا دے کہ یہ بڑا معاملہ تھا اور اس میں طرح توریت کاروائی کرتے ہوئے اپایا جو راجائی لکنو کے حیر جو نے کیا گیا پاور پرونکس کمپنی جو ہے اسی کو یہ پورا پرونکس کمپنی جو ہے اسی کو یہ پورا پرونکس کمپنی کا کام ملا تھا اس کی دوارہ جو ہے سبھی چھاتروں کا جو ہے کاؤنسلی چل رہا تھا اس میں جو موک کے نام سامنے ابھی تک آیا ہے وہ کھل دیف چنگ کے آیا ہے کہ پھل دیف چنگی کمپنی کے مالک ہے اس کے اوپر اپایا جو ہے اور تاتی ساتھ کمپنی کے بھی اپایا جو کیا گیا ہے اس کے پرونکس کمپنی کے کام کام شروع ہو چکا ہے اس کے پورے معاملے پر اپایا جو ہوا تھا اور اس کے بعد سے تمام کھکاروں پر یہ ہے وہ شاپے مارک کام شروع ہو چکا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس میں کئی ایسے لوگ ہیں جو اس کے نام سامنے آتے ہیں کیونکہ تمام اسکلوں کے پروفیسر ہیں جو پرنسپل ہیں آٹھ سو اکیاند بیچھاہ تر où ان کے پھرزی طریقے سے ایڈیوشن کرانے کا موقع ہے اور ایک سب سے بڑی بات ہے اس میں سرکاری کامالی اور پرائیویٹ کامالے دونوں ہی کامالے سامنے ہیں تو کائی نہ کائی اندر کے لوگ ضرور سامنے ہیں اور اس کے باری سپرکیٹ ہے تو اب جب اس کے پردے ہی جاہے کہ وہ سامنے آئیں گا اور اس میں کئی لوگوں کے اوپر صندق جو ہیں وہ سامنے آئے نام کی کئی ایسے لوگ ہیں اگر کوئی بھی سندگ سامل ہوگا تو اس پر قرید کاروائی ہوگا ہے کیونکہ ایک لنبا سندگیٹ کے طرح یہ کام گواہ رہا ہے کہ مجھے پردیش کے بیابان کے طرح پر اپتر پردیش میں ایسی بیواغ میں ایڈیویشن کا یہ معاملہ سامنے آیا ہے اونتی سمبر کو اس میں کاؤنسلنگ کی پرکیاتی کو شروع ہی تھی اور اس کے بعد ستیافن ہویا ہے کہ جو بچوں کا نمبر کم تھا ان کا ایڈیویشن کرایا جا رہا ہے اور جو بچوں کے نمبر اچھے تو ان کو اداخلہ نہیں ملا ہے اس کے بعد جب یہ پورا معاملہ آئیش بیواغ کے سنگیان جایا ہے تو توری تیس پر اپای آر درج ہوا دیرسان اور جو ڈی سی پی ہیں اپڑھنا کاؤسیجونل صاحب کو اور پر بتایا ہے کہ اپای آر درج ہونے کے پورا معاملہ ایشٹی اپ کو صورت دیا ہے اور ایشٹی اپ ٹیم لگا تار اس پر معاملے پر جاج کر رہی ہے ہم بتایا ہے وہ پورا اپنیس کمپنی ہے اس کے مالی کے اوپر اپای آر درج ہوا ہے کuldیر سنگ کے اوپر تمام اس کے ساتھ جو اور لوگ ہیں ان کے سنگیدوں کے اوپر بھی اپای آر درج ہوا ہے اس درج سے زیادہ جو نام ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور اب ایک کیا ہے اس پر اپا یہ جانس کر رہی ہے تمام اور اندر کی بھی سچائی سامنے آئیے کہ کون سے وہ پروفیسر کون سے وہ پرنسپن ہے جو اس میں سامنے ہوئی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر ایڈیمیشن پر پانس سے دس لاکھ روپے لینے کا بھی جو بات ہے وہ سامنے آگے جو تمام چھات رہے ہیں جب دوکمنٹس کو آپس کھرائے جارہا تمام جو دوکمنٹس کو سیل کر لیا گیا ہے اور جب اسے بات چیز کر رہی تو اس کے سامنے پر آ رہا ہے کہ پانس سے دس لاکھ روپے کی ان چھات رو سے لیا گیا ہے اشمینی 851 جو چھاتر ہیں یہ جو آکڑا نکل کر سامنے آ اس کو لے کر آپ سے جانکاری چاہوں گا کیا ان میں صرف وہی چھاتر ہیں جنہوں نے eligibility test دیا ہی نہیں یا ان میں وہ چھاتر بھی شامل ہیں جنہوں نے eligibility test دیا لیکن اپنے فائدے کے لیے انہوں نے پیسے چکا کر admission لیا بلکل دیکھیں یہ 851 جو چھاتر ہیں وہ جال ضرور دیئے تھے لیکن ان کی eligibility نہیں تھی جس میں ان کو سرکاری کالیج یا اچھے private college بھیل سکے کئی کہ کئی کے لیے انہوں نے پیسے کا لالت دیا جائے کیاوز ہے جب ہی Jon Wrighti کو ابھی �یشن یا ایک جات موجود ہے وہ اس طرح کی تامانو اچھے Org K Fox T جب سچائی آتی ہے تو کئی نکھوں تک کہ پیرینٹس ہوتا ہی ہے ساتھی کولاں بھی کاروبائی کار PST diaRICا 2 extrêmement tho تدر INs سوال الرہح spoرца 3 ، آہ지만たい جن Pew Trump کہیں سب سے بڑا معاملہ یہ کہ اس میں تمام وہ عدکاری کہوں پرپیسر وہ پرنسپل جو ہیں وہ ہم کے نام سامنے آئیں گے جو اس پرے سندگیٹ میں سمیل ہوئے ہیں اور انہوں نے اتنا بڑا شکر اچار اتناکہ دنشد میں کرنے کی کوشش کی ہے جی آشمینی آم طور پر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے تو سرکاری ویباہ کی اس طرح کے اگزام پورے کرایا کرتے تھے لیکن اب پرائیوٹ کمپنیز کو بھی ٹھیکا دیا جانے لگا ہے تاکہ پاردرشتہ بنی رہے لیکن یہاں پر ٹھیک اس کا اولٹ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ پرائیوٹ کمپنیز اس کو ٹھیکا دیا گیا اسی نے اتنا بڑا گھوٹالا کر دیا تو کیا کبھی بڑے اور بھی ایسے لوگ ہیں جس میں شامل ہو سکتے ہیں ایک سنڈیکٹ تو چلی رہا ہے پرشاستک تنطر کے اندر پرائیوٹ کمپنیز بھی ان کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے بلکل نشی طور پر دیکھیں پاردرشتہ کے لیے ہی پرائیوٹ کمپنیز کو وینڈر بنایا جاتا ہے ان کے مادیم سہیں تمام جو ایکزام ہو چاہے کاؤنسلنگ کی پرکٹیاں وہ کرائی جاتی ہے لیکن اب جو یہ مافیا ہے جو سچھا مافیا ہے وہ کہیں لے کہیں ان کی جو پکڑ ہے وہاں ان کے لئے پاس پہنچ چکی اور یہی وجہ ہے کہ دن کے لالت میں اس طرح کی جھگٹاوں کو انجام دیتے ہیں اور بچوں کے بھویسے سے کھلوار کرتے ہیں یعنی جو چھاتر یوگ ہیں ان کو داخلہ نہیں ملتا ہے بلکہ جو چھتروں کے نمبر کم ہوتے یا آئیوں کے چاہیں ان کو داخلہ دینے کے لیے وہ پیسے کا لالت دیکھر ان سے ایڈمیشن کرا لیتے ہیں تو اس کو لے کر اب سرکاری ترکیش دکٹر اکتر پریسکر اگر ہم بات کرتے ہیں تو جتنے بھی پریچھائیں ہیں یا پی جو پریچھاؤں کے بعد جو ایڈمیشن میں اس طرح کے چاہ چاہ سامنے آئے اس پر بہت ہی کٹھوٹم کاروائی گئے اور آپ کو بتا دے کہ کلی جب یہ سنگیان میں معاملہ آیا اس کے بعد ہی دیش شام اس پر معاملے پر ایفائیار درج ہوگا اور ایفائیار درج ہونے کے ساتھ ہی اس پرے معاملے کی جاس ایشتیا کو دیا گیا ہے اور اب ایشتیا بھی اپنے کام میں لگ گئی ہے یعنی کیا پی چھاپے مالی جو ہے وہ کر چکی ہے کمپنی کے مالک اور کمپنی کے اوپر ایفائیار میں بھی دعویہ کیا جو آئیش منتری ہیں انہوں نے پھل کر سامنے آگیت مدیا سے باچیت انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی اپرادی اس پرے معاملے میں سنلت ہوئے جو بھی پروپیسر یا جو بھی اس پرنسپ میں معاملے میں سنلت ہے ان پر ہم کٹھوٹے کٹھوٹ کاروائی کریں گے جی آشباک میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا الگ الگ اس طرح پر گھوٹالا ہوا ہے کالیجوں کے پاس ذمہ داری تھی کاؤنسلنگ کرانے کی اور میشن کی اور جو نیٹ یو جی جو دوسری ذمہ داری تھی پرائیوٹ کمپنی کے پاس بھی تو کیا ان کے اوپر کوئی اور ایک انڈیپینڈنٹ باڈی نہیں ہوتی سرکار کی طرف سے جو اوبزر کرے گی جو پوری پرکریہ ہے اس کو سنشت کیا جا سکے اور دیکھا جائے کہ اس میں کسی طرح کا فرجی بڑھا نہ ہو یا یہاں پر کوئی کوتا ہی بڑھتی گئی ہے دوسری چیزی ہے کہ اس طرح کی کاؤنسلنگ جو ہے لگاتار پہلے بھی ہوتی رہی ہے جو ایک جو ہے ایک بڑی بات یہ ہے کہ جو کاؤنسلنگ میں کمپنی شامل ہے اس کے اوپر نظر رکھنے کی بات تو ہی ایک پردے سرکار یا جن کو ٹینڈر دیا جاتا سواس بھاگ وہ نظر رکھتی ہو دوسری چیزی ہے کہ یہ جو کاؤنسلنگ پوری ہو یہ رازدھانی لکناؤ کے نیشنل جو ہمیوپیتی کالیج ہے بومتی نگر میں اس کی تھے وہاں پر یہ کاؤنسلنگ کی گئی تھی آئیو اس کی جو کاؤنسلنگ ہو جائے اس میں تمام آدھکاری کو آدھکاریوں کی بھی تیناتی کی جاتی ہے آئی ایس اثر کی ایک اثر جو اس پر پورا نظر رکھتا ہے تمام جو تینوں نیدشال ہیں ان کے ڈاریکٹری اس پر نظر رکھتے ہیں اور وہاں سے جو ڈپٹی ڈاریکٹر ہیں ان کو تیناتی کی جاتی ہے اس کے بعد ہی نیچے جو ہے میڈکل اثر یا دوسرے جو آدھکاری ہیں ان کی تیناتی کی جاتی ہے کہ وہ ڈاکمنٹ کو چانچ کریں ڈاکمنٹ سے تمام چانچ کریں اس کے بعد اڈمیشن لیں تو کہیں نہ کہیں یہ جو پوری پرکریہ ہے وہ سرکار نے اسی لیے یہ ساری پرکریہ بنائی ہے اسی لیے کاؤنسلنگ بنائے کی پہلے جو اڈمیشن ہوتے تھے اس میں فرضی وارا ہوتا تھا اس سے کارک پانے کے لیے ان سے چیزوں کو دور کرنے کے لیے یہ کاؤنسلنگ کا اور آن لائن کاؤنسلنگ کا سیدھے کالجز جو وہیں سے الارڈ کر دیا جائیں گے بچے سامنے بیٹھے رہیں گے ان کے نام نیٹ میں لاؤنسلنگ کے جائیں گے اور انہیں الارڈ کر دیا جائیں گے لیکن اتنا بڑا فرضی وارا جو ہے یہ بہت بڑا سوال کھلا کرتا ہے سہی نہ کہیں جو بچے کم نمبر پائے تھے انہیں بڑھا کر کئی لوگوں کو دکھایا گیا جو بچے جو ہے نیٹ میں بیٹھے ہی نہیں ہیں ابھی تک جو سوچنا ہے کہ لکھنوک آئرویدی اس میں چار بچے ایسے ایڈمیشن پا گئے جو نیٹ میں نیٹ کا دوہزار اکیس کا اقزام ہی نہیں دیئے کہیں نہ کہیں یہ ایک بھردی وارا اتنا آسان نہیں کہ وہ نیٹ کا اقزام نہ دے کاؤنسلنگ میں شامل ہو جائیں ایڈمیشن کا فرپتر لے اور کالیج میں جا کے وہ ایڈمیشن بھی لے رہے اور پڑھائی بھی کر رہے لگے یہ بہت بڑھ 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 کیا ہے دوسری سی میں آپ کو بتاؤں کی جو ان سب سیچے کے جب جانچ چل رہی ہے تو تمام جاتے چل رہی ہے ہم لوگوں کے پاس جو خبر آ رہی ہے تمام لوگوں سے ہم لوگ جو بات کر رہے جو اس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے مطابق ایک نیکسس نے جو کہا یہ جرہا کہ یہ پرائیویڈ کالیجوں کا نیکسس ہے اس نے باقایا تھا لوگوں تک یہ میسیج پہنچایا کہ آپ جو ہے ڈائریکٹ ایڈمیشن لیجیے آپ کا ایڈمیشن مان مانا جائے گا اور یہ جو ہے ایک افواہ یہ پہلائی گئی کہ سپریم پولڈ نے اس پر آدیس دیا تھا تو کہیں نہ کہیں اس طرح کی افواہ پہلا کے جو گارجنس ہیں ان کو فرمید کیا گیا اور گارجنس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی کہ وہ اپنے بچے کا فیچر بنانے جا رہے ہیں انہیں جو ندشالہ ہے یا جو دوسرے سرکاری ایڈنسی ہیں ان سے جانگاری حاصل کرنی چاہیے لیکن وہ بھی اس چکر میں پڑھ لیا اور انہوں نے باقایدہ جیسا کہ اشونی نے بتایا کہ پانچ سے دس لاکھ سوپے تک صرف دونشن کے نام پہ خرچ کیے اس کو آدیس کے نام پہ خرچ کیے اور اب جو ہے نہ صرف ان کا امیشن نہ دوگا ہو سکتا ہے کہ ان پر ایف آئی آر بھی سرکار کریں اور ان پر بھی چونکہ انہوں نے گھس دیا ہے انہوں نے پیسہ دیا ان پر بھی کاروائی بنتی ہے کیونکہ اگر کاروائی ہوگی تو ایک جو ہے بہت بڑی نظیر بنے گی پردے سرکار جو اجنتہ کے لیے ایک نظیر پیس کرے گی اور لوگ اس کا سواگت کریں گے اشواق جیسا جتنی میری جانکاری ہے کہ کالیجز یونیورسٹی سے جڑے ہوتے ہیں اور یہ پورا ایک سینٹرلائز سسٹم ہوتا ہے جس کا ڈیٹا ایک ہی جگہ اکھٹا ہوتا ہے اگر ایسا ہوا ہے کہ ڈیریکٹ کالیج میں بینا کسی اگزامینیشن ہے کاؤنسلی کے ایڈمیشن مل گیا جس کا تب یہ ہے کہ یونیورسٹی سے میں بھی بڑے اس طرح پر پرسٹاچار ہوا ہے اور کافی بڑے لوگ شامل ہیں اور کیا ہم اس بات سے انکار کر سکتے ہیں کہ یہ صرف دوزار اکیس میں ہی ہوا ہے اور اس سے پہلے نہیں ہوا دیکھیں دو سوال یہ ہے جو کالیجز پر ایڈمیشن ہوا ہے یہ سارے لوگوں کا جو ایڈمیشن دیا گیا کاؤنسلی میں باقاعدہ ان کا لیٹر جاری کیا گیا ہے یہ کو ڈیریکٹ ایڈمیشن کالیج پرائیوید یا سرکاری نے نیا یہ پورا معاملہ جو ہوا ہے پورا کھوٹا ہوا ہے وہ کاؤنسلیم سنٹر پر ہی کیا گیا ہے کاؤنسلیم اجنسی کے تھرو کیا گیا اور اس میں سارے لوگ ساملیا دوسری چیز یہ ہے کہ جو سوال آپ نے یہ کیا کہ کیا اس کا ہو سکتا ہے یہ جو گنورسٹیز ہے گنورسٹی کا اس میں رول شروع ہوتا ایڈمیشن کے بعد موسیقی 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 موسیقی